اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اوڈو چینل live with شاہد خان تو دوستو آج کی اس brand new ویڈیو میں ہم آپ کو جو previous ویڈیو تھی پائیتھن کے اوپر اسی سیریز کی نیکس ویڈیو ہے جس میں ہم انسٹالیشن کریں گے پائیتھن کی کہ آپ اس کو سیکھنے کے لیے اپنے سسٹم پر کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ وی ہے کہ آپ اس کو اپنے سسٹم پر ہی انسٹال کیجئے تھا کہ آپ اس کو آف لائن سٹڈی بھی کر سکیں آف لائن پیکٹس بھی کر سکیں اور کوڈنگ کے لیے مین کام مین جو اہم ہے وہ صرف اور صرف پیکٹس ہی ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ کرتی رہنی ہے اور آپ اسی سے سیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ سب سے پہلے آپ نے جو ہمارے چینل پر نئی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کی کوئی قویسٹنز ہو انسٹالیشن کے حوالے سے کچھ بھی دسکشن ہو تو آپ فریلی کمنٹ سیکشن میں جا کے دسکس بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سرچ کر سکتے ہیں پائی تھن آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں پائی تھن ڈاٹ اور اس ویب سائٹ کا نام ہے جو مینلی اوپن ویر ہے سب کے لیے آویلیبل ہے فری آوک کاؤسٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا جو ورجن 3.9.1 اس وقت آویلیبل ہے اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ پائی تھن 3.9 cannot be used on windows 7 or earlier اس سے پہلے پیکجز پر یا 7 پر یہ رن نہیں کرے گا وینڈو ٹین موسٹ لی سوٹے بل ہے اس پروگرام کے لیے آپ کو وہ آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے سب سے بیسٹ بھی ہے اور یہ ان کا ویب سائٹ ہے یہاں پہ تمام انفارمیشن دیو ہی ہے اگر آپ نے صرف پائی تھن کو ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے لیکن میں آپ کو اس سے بیٹر ایک اپریشنٹی دینا چاہوں گا جو کہ بلکل فری آف کاؤسٹ وہ بھی ہے اینا کاؤنڈا جی ہاں اینا کاؤنڈا بہت زبردست قسم کا پریٹ فارم ہے اور یہ بھی آفر کرتا ہے تمام طرح کی انفارمیشن جو کوڈنگ کی حوالے سے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اینا کاؤنڈا اس میں پروڈکٹس میں انڈیویجول ایڈیشن آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ انڈیویجول ایڈیشن کلک کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پوری ٹولکٹ ہے بیس لاکھ یعنی کہ لوگ کا مبیش اور اس کے ساتھ ساتھ اوپن سورس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کاؤنڈا ٹیک جیسے مینج انوارمنٹ بیلد مشین لرننگ موڈیولز یہ سیکنڈ یعنی کہ آپ جب سیکھ رہیں گے تو آپ اس میں کام بھی کر سکتے ہیں اوپن سورس کمیونٹی اور اس کے بعد یہاں پہ ساری انفارمیشن ان کی ویب سائٹ پر دی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اینا کاؤنڈا انسٹالرس آویلیبل ہے اور یہاں پہ وینڈو میک اوپیٹر سسٹم اور لینکس تینوں کے لیے یہ آویلیبل ہے 3.8 کا ورزن ہے سب میں اور آپ کا جو سسٹم کی رکوائرمنٹ ہوگی 64 بیٹ ہے اگر آپ کا سسٹم یا آپ کا 32 بیٹ ہے تو آپ اس کی لحاظ سے اس پیکج کو سیلیکٹ کر کے انسٹال کر لیں گے میرا جو سسٹم اس وقت ہے وہ 64 بیٹ ہے تو وہ میں نے انسٹال کیا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں ڈاؤنلوڈ سیکشن اور پروگرام پروگرام پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ اینکونڈا 3 2020.11 وینڈو x86 64 تو اس کو آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ پروسس ہمارا جو انسٹالیشن کا ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ welcome to anaconda ٹھیک ہے next پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ i agree پہ کلک کر لیں گے اور اس کے بعد anaconda install for just me recommended کیا گیا ہے all users require admin privilege اگر آپ پہ multiple users اس کو use کر سکتے ہیں آپ کے سسٹم پر تو آپ all users کیجئے گا just me پہ کلک کرنا ہے تو صرف آپ اس کو use کر سکیں گے main admin سے تو آپ اس کو کلک کریں اور اس کے بعد اپنے destination folder کو select کرنا ہے کہ آپ کی جو anaconda ہے یہ کہاں پہ install ہو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں space required ہے 2.7 GB اور یہاں پہ space available ہے 83.1 GB تو میں اس کو same default یعنی کہ اس پہ use کر سکتا ہوں install کر سکتا ہوں دیکھیں warning destination folder contain one spaces that this can cause problem with several counter packages please consider remove the space آپ نے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں advanced option back پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ spaces کارون لکھا تھا یہاں پہ دیکھ لیں کوئی اس میں destination folder میں option آپ کی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں ok کر دیں اس کے بعد advanced option add anaconda 3 to my path environment variables register anaconda as my default python 3.8 آپ اسی پہ کلک کرنے دیں اسی پہ رہنے دیں default ہے آپ اس کو صرف آپ نے کلک کرنا ہے install جیسے ہی آپ install پر کلک کریں گے تو anaconda ہماری installation process شروع ہو جائے گا اور جب یہ complete ہوگا تو ہم next جو ہمارا process ہے جو ہماری python کے حوالے سے installation ہے وہ ہماری start ہوں گے basically جو anaconda ہے وہ بہت ماشین لرننگ کے حوالے سے اور دوسری system کے حوالے سے scientific research کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں جو کہ اس packages میں available ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان کو use کر سکیں گے اس package پر otherwise وہ installation آپ کے لئے بہت مشکل ہو سکتی ہیں recommendation میری یہی ہے کہ anaconda previa ہے آپ ایڈیشن استعمال کریں اور اس کو download کریں اور یہاں پہ دیکھیں setting up packages آپ شروع detail پہ کر کے click دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ installation کیا چیزیں کر رہا ہے جیسے installation ہوں ہمارا next process ہے ہم start کر دیں گے اور جو first ہمارا program ہے وہ بھی python کے اندر لکھیں گے تاکہ آپ لوگ آج کی اس ویڈیو میں دیکھ سکھیں کہ آپ installation anaconda اس کے بعد python اور اس کے بعد ہمارا جو first وہ آپ کے سامنے ہوگا تو یہ پہ یہ complete ہونا چاہا رہا ہے اور next دیکھیں click کریں option ہے anaconda individual edition tutorial لینا چاہتے ہیں getting start with anaconda ٹھیک ہے آپ ساری اس میں thank you for installing anaconda individual edition جو فری ہے تو آپ اس کو finish کر سکتے ہیں anaconda کی installation جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کی جو tutorials بغیرہ ہیں وہ آپ کے سامنے سارے open ہو سکتے ہیں پھل حال ہم اس میں نہیں جائیں گے installation complete ہو جائے گی تو آپ سر سر میں جا کے یہ پہ anaconda option دیکھیں anaconda navigator موجود ہے آپ open پہ کلک کر لیں اور اس کے بعد جیسے یہ process start ہوگا ہمارا anaconda start شروع ہو جائے گا starting یہ دیکھیں اس کی installation complete ہو چکی تھی اور یہ anaconda کی environment ہے وہ create کر رہے اور application loading process میں ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی دیر لگے گی open ہو جائے گا یہ پہ اس کا main section موجود ہے یہ ساری بہت سی اپ application on یہ آپ دیکھیں base route پہ application ہے وہ آپ کے سامنے available ہے main section آپ کو سمجھنے کے data load ibm launch jupiter lab jupiter notebook powershell qt console spider ٹھیک ہے ہماری جو main concern اس وقت جو ہوگا وہ جو ان کے اوپر ہوگا jupiter notebook کے اوپر اور spider کے اوپر ہوگا ان دونوں جو پہ ہم نے کام کرنا ہے اور یہاں پہ مزید آپ کے سامنے بھی option موجود ہے وہ آپ فیل حال left کریں گے صرف آپ جو پیٹر notebook کو open کرنا ہے launch آپ کے سامنے ہے جیسے آپ launch پہ click کریں environment open ہونا شروع ہو جائے launching notebook basically jupiter notebook open source ہے اور یہ 40 سے زیاد یعنی programming language کو support کرتی ہے اور اس کے اندر python آر جولیا سکیلا کے علاوہ بہت سی programming languages شامل ہیں notebook کو email drop box get hub اور jupiter notebook viewer استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ share بھی کیا جا سکتا ہے اس jupiter notebook کی یہ خاصیت ہے آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے جیسے ہم نے کیا open تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے open ہو چکا ہے اور یہ سارے اس کی environment آپ کے سامنے ہیں just آپ نے یہاں پہ دیکھیں right side پہ new option نظر آئے گا آپ یہ section دیکھیں یہاں پہ new option آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں python 3 available create a new notebook with python 3 just آپ نے اس کو click کرنا ہے اور یہ open ہو جائے گا ایک اور window کے اندر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارا python 3 ہے وہ open ہو چکا ہے اس کو میں ذرا آپ کے سامنے zoom کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر اچھی طرح آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں jook notebook untitle یہاں موجود untitle آپ سب سے پہلے enter a new book note name آپ نے name دینا ہے وہ کیا دینا ہے جو بھی آپ پسند ہو hello python joh 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 رینیم کر دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں hello python آپ کا وہ ہو چکا ہے یہ آپ file section میں جا کے آپ save as bhi کر سکتے ہیں save and checkpoint بھی کر سکتے ہیں click تو جو آپ کو بہتر لگے آپ اس کی option میں اچھی طرح اپنے search کرنا ہے تاکہ آپ اس use to ہو جائیں گیا ہے ہمارا section ہے یعنی python کا وہ سب سے پہلے آپ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں ایک line لکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا لکھ رہا ہے hello student student اگر ٹھیک ہے سوری ٹھیک ہے یہ آپ میں line لکھنی ہے یہ آپ کے سامنے چھوٹی سی لائن لکھ گئی ہے اور یہ پہ آپ دیکھ run cell select below آپ جیسے click کریں گے تو جو result ہے وہ hello students آپ کے سامنے لکھا ہوا آ چکا ہے یہ ہمارا پہلا program تھا پہلی python کی starting تھی جو آپ کے سامنے یعنی start ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ تمام process پہ لکھے جانا ہے اور jupiter notebook open کر کے آپ لکھنا ہے تو یہ آپ کے سامنے hello students لکھا ہوا جائے گا آپ نے practice بھی کرنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ میرا پہلا اس کے بعد دوبار آپ جائیں اس کی navigator کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکھ رہیں گے spider spider آپ کے سامنے ہے 4.1.5 اس کا جو version ہے وہ available ہے basically spider ایک ایسا environment ہے جو python کے لیے لکھا گیا ہے اور سائنس دان وں انجینیریوں انجینرز اور ڈیٹا ترزیہ کاروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں بہت خاص سی خصوصیات available ہیں جیسے numpy scipy pandas ipython اور qt console mat اور simpy بہت سی دیگر options available ہیں آپ اس کو just launch پہ جب یہ آپ کے سامنے آئے گا تو میں آپ دکھاتا ہوں کہ آپ نے ہمارے دو کام کی جو بیسک کام جس پہ ہم نے working کرنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے یہ ہم use کریں گے ٹھیک ہے تو spider 4 جو اس کا ہے وہ start ہونے لگا ہے جیسے یہ start ہوتا ہے تو میں آپ کو مزید گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ ہم اس کو کیسے utilize کر سکتے ہیں یہ ہمارا یعنی کہ جو programs ہیں جو ہمارے جب ہم اچھے خاصی programs لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو بہتر طریقے سے ہم اس کو utilize بھی کر سکیں گے اس یعنی environment کے کر سکتے ہیں یہ ہمارا دیکھیں پورا آپ کو لگے گا کہ programs یہ دیکھیں install kite no spider can use kite to provide better and more accurate code completion in its editor for the most important packages in the python scientific ecosystem such as numpy meta plotable and pandas ٹھیک ہے آپ ان کو کر سکتے ہیں فیلحال رہنے دیں یہاں پہ دیکھیں left side پہ آپ کے سامنے temporary file موجود ہے اور اس کو آپ دیکھیں spider editor this is temporary script editor آپ اسی طرح کو save کر سکتے ہیں save کے option میں جا کے new file option کر سکتے ہیں file کھول سکتے ہیں اور file میں جا کے save بھی کر سکتے لیکن فیلحال آپ جاتے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں print same اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد next آپ نے section یہاں بھی اسی طرح hello students ٹھیک ہے just آپ نے اتنا لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ run file کی option موجود ہے وہ run کرے گا یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے اس site دیکھیں hello students اس کو بھی میں در option hello students آپ کے سامنے اس میں screen کے اندر موجود ہے تو اس طریقے سے ہم spider کو بھی use کرنا ہے اس یعنی python کو سیکھنے کے لیے اور اس کو بھی fully utilize کریں گے تو jupiter کو جو کہ آپ یہاں بھی دیکھ دیں گے جب آپ پروگرام لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ main section ہمارا spider ہماری helpful ہوگا ہمارے لیے بڑا suitable ہوگا جب ہم complex قسم لکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا helpful ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ نے لازمی اس ویڈیو کو لائک دینا ہے اور کومیٹ سیکشن میں کوئی بھی آپ کے questions ہو کچھ بھی ہو آپ نے لازمی وہاں پہ کومیٹ بھی کرنا ہے thank you for watching ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد انشاءاللہ جو آپ لوگ کے لئے بڑا سٹارٹ ہوگا یعنی اس کوڈنگ کا جو ہم سٹارٹ کریں کہ آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے وہ آپ سیکھ سکھیں